رہنما کی ضرورت کیوں؟ ایک اچھا استاد آپ کے وقت اور زن کی ضائع ہونے سے بچا لیتا ہے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ مولانا روم رحمت اللہ علیہ کو اپنا پیر مانتے تھے علامہ اقبال کی ان سے ملقات بھی نہیں ہوئی تھی کیونکہ پیر رومی اقبال کے وقت سے سات سو سال پہلے وفات پا چکے تھے لیکن اقبال کو مولانا روم اور ان کی مسنوی سے محبت تھی اقبال ان کو استاد اور مرشد کا درجہ دیتے تھے یہ واقعہ مولانا روم کی زندگی کا سب سے زیادہ پڑھا بھولا اور سنا جانے والا واقعہ ہے ایک دفعہ مولانا روم اپنی درسگاہ کے سہن میں شگردوں کو درس دے رہے تھے مولانا کے قریب ان کی اپنی لکھیو ہی کتابوں کا ڈھیر موجود تھا اور پاس ہی ایک کلاب تھا جو پانی سے لبا لب بھرہ ہوا تھا ایک درویش کھٹے پرانے لباس میں وہاں آ نکلا آتے ہی اس نے سوال کیا کہ یہ کتابیں یہ درس اور یہ درسگاہ یہ سب کیا ہے مولانا نے نظر انداز کرتے ہوئے جواب دیا کہ بابا آپ کو کیا پتا اور یہ پوچھنے کی کیا ضرورت کہ یہ سب کیا ہے درویش نے غصے میں کتابوں کے قمتی نسخہ جات کو پانی سے بھرے تلاب میں پھینک دیا ہاتھ سے لکھی کتابوں کی سیاہی پانی میں تحلیل ہونے لگی مولانا کو سخت دکھ ہوا اس دکھ اور تکلیف کی وجہ سے کہنے لگے کہ اے درویش تُو نے یہ کیا کیا میری عمر بھر کی کمائی ضائع کر دی اس درویش نے مولانا کو غیظ و غزب کو دیکھا تو فورا ہاتھ تلاب میں ڈالا اور پانی سے بھرے تلاب سے کتابیں نکالنا شریع کر دی درویش کتاب نکالتا اسے جھاڑتا کتاب سے گھرت نکلتی اور وہ خوش کتاب مولانا کو واپس کرتا جاتا تھوڑی دیر میں اس نے ساری کتابیں مولانا کے حوالے کی اور چلتا بنا مولانا نے درویش کو جاتا دیکھ کر سوال کیا بابا یہ کیسے درویش نے کہا کہ تو درس درسگاہ اور کتابوں کی بات کر بھرے تلاب میں کتاب کو خوشک رکھنے کا فن کی تو جہ کیا خبر یہ کہہ کر درویش چلا گیا اور مولانا نے درسگاہ اور کتابوں کو وہیں چھوڑا اور درویش کا پیچھا شروع کر دیا تاریخ کتابوں میں لکھا ہے کہ مولانا نے اس درویش کا تین سال پیچھا کیا تین سال بعد تو درویش مولانا کو مل گئے مولانا نے عدب کے ساتھ ان کی شاگردی اختیار کی اور کہا بابا جی میں نے تین سال آپ کو تلاش کیا درویش بولے بیٹا میں نے تجھے تیس سال میں تلاش کیا ہے تو تین سال کی بات کر رہا ہے دنیا اس درویش کو شمس تبریس کے نام سے جانتی ہے اس سارے واقعے میں ایک بہت بڑا سبق چھپا ہوا ہے کہ سچی تلاش آپ کو رہبر تک پہنچا دیتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ اگر آپ سچے ہیں تو رہبر آپ سے پہلے آپ کا انتظار کر رہا ہوتا ہے آج اگر ہم اپنے اردگر نظر دوڑا کر دیکھیں تو لوگوں کی اکثریت ناکام نظر آتی ہے زنگی میں کوئی سمت نہیں اگر سمت ہے بھی تو وہ درست نہیں کیونکہ کبھی کسی سے درست سمت کچھی ہی نہیں سب سے اہم سوال یہ ہے کہ لوگوں کو سچا اور مخلص رہبر کیوں نہیں ملتا کیوں آج اندھے کو راستہ بتانے والا بھی اندھا ہے کہاں گئے وہ لوگ جن کی نظر کرم سے تقدیر بدلتی تھی راستہ بتانے والے کہاں چلے گئے کیا یہ سب کہانیاں ہیں یا ان میں کوئی سچ بھی چھپا ہوا ہے آج کے موضوع ہر اس طالب علم کے لیے ہے جو اپنے شاندار مستقبل کا خواب دیکھتا ہے اور خواب صرف خواب ہی را جاتا ہے حقیقت نہیں بنتا کیونکہ اس کے خواب کو حقیقت میں بدلنے والا کوئی کمیاغر نہیں ملتا تو سوال یہ ہے کہ رہنماء کیوں نہیں ملتا دنیا کی تاریخ قواہ ہے انسان واحد مخلوق ہے جس کی رہنمائی کے لیے رہبر خدا تعالی نے خود بھیجے لیکن رہبر بھی تب رہنمائی کر سکتا ہے جب انسان کی اپنی تلاش اور طلب سچی ہو یہ احساس کہ مجھے بھی سیکھنے کی ضرورت ہے مجھے علم حاصل کرنا چاہیے اور میں ابھی بھی نہیں جانتا آپ کی طلب کو سچا کر دیتا ہے انسان راستہ بنانے والی مخلوق ہے یہ راستے بتانے والی بھی مخلوق ہے اگر آپ کی تلاش سچی ہو تو نہ صرف راستہ مل جاتا ہے بلکہ درست راستے کی نشاندہی بھی ہو جاتی ہے آج کا سب سے بڑا علمیہ یہ ہے کہ ہم ام اے کرنے کے بعد اردو انگلیش اور پارسی تو سیکھ جاتے ہیں لیکن زندگی کے اصل زبان اور زندگی کے اصل مائنی کی ہمیں خبر ہی نہیں ہوتی کیونکہ ہم نے کبھی یہ ضرورت ہی محسوس نہیں کی کہ ہمیں بھی سیکھنا چاہیے ہمیں خود کو بھی جاننا ہے اور انہی جہالت کو بھی دور کرنا ہے اصل جہالت یہ ہے کہ کسی نے کئی ایم اے کیے ہوں اور کسی ایک شعبے کا بھی ماسٹر نہ ہو اصل جہالت یہ ہے کہ ہمیں اپنے نقصان کا احساس بھی نہ ہو اور اپنے فائدے کی خبر بھی نہ ہو یاد رکھیں ہمیں زندگی کے ہر شعبے کی بہتری کے لیے ایک رہنما اور استاد کی ضرورت ہوتی ہے پرانے وقتوں میں استاد دانش و حتمت کا مجموعہ ہوتا تھا وہ فیزیکس ایمسٹری کے قوانین بھی جانتا تھا اور زندگی کے رازوں سے بھی اس کی واقفیت تھی آئیٹ ڈگریہ دلانے اور نتحان میں نمبر دلانے والے احساسزہ رہ گئے ہیں اور طالب علم زندگی کے ہر میدان میں فیل ہو جاتے ہیں آئیٹ درس کا ہیں پڑھے لکھے جاہل پیلا کر رہی ہیں ان کو نہ اپنی خبر ہے پر نہ زمانے کی خبر ڈگری کے چکر میں طالب علم کی طلب کا جنازہ نکل جاتا ہے یونیورسٹی سے نکلنے والا پڑھا لکھا کہلاتا ہے لیکن نہ تو وہ ایک کامیاب انسان بنتا ہے کیونکہ اس کی شخصیت میں کامیابی حاصل کرنے کی طلب اور طلب مردہ ہو چکی ہوتی ہے اور نہ ہی اچھا پاکستانی کیونکہ اگر استاد کی ترجیح میں پاکستان نہیں تو شاگرد کی ترجیح میں کہاں شامل ہوگا اس حقیقت سے انکار نہیں کہ ہر دور میں سچی طلب کرنے والوں نے رہبر کو تلاش کر لیا مسافر اور عوارہ گرد میں ایک بڑا فرق یہ ہوتا ہے کہ مسافر کی کوئی منزل ہوتی ہے اور عوارہ گرد کی کوئی منزل نہیں ہوتی اس لیے مسافر کو رہنما اور رہبر کی ضرورت پیش آتی ہے عوارہ گرد اس بات کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتا کہ اسے راستہ پوچھنا چاہیے تعلیم سکول کالج اور یونیورسٹی کے بعد بھی مکمل ہو جاتی ہے لیکن علم کا راستہ اور علم کی پیاس کبھی ختم نہیں ہونی چاہیے آئیں عملی قدم اٹھائیں اور اپنی زنگی کے وہ تمام شعبے اور پہلو بہتر کریں جو تاریکی میں دوبے ہوئے ہیں اس لیے آپ کو پانچ باتوں کو ملحوظ خاطر رکھنا ہوگا نمبر ایک سب سے پہلے اپنے زنگی کے مقصد کو واسع کریں آپ کیا بننا چاہتے ہیں اور کیا کرنا چاہتے ہیں کس شناخت سے زنگی ہو جانا چاہتے ہیں اگر آپ کو یہ علم نہیں کہ آپ کا مقصد حیات کیا ہے تو زنگی بوجھ بن جائے گی ہم لوگ کسی گاڑی میں یہ دیکھے بغیر سوار نہیں ہوتے کہ یہ کہاں جا رہی ہے ہم سب سے پہلے پتہ کرتے ہیں کہ اس گاڑی نے جانا کہاں ہے اس کی منزل کیا ہے اور اگر اس گاڑی کی وہی منزل ہے جہاں ہم نے جانا ہے تو ہم سوار ہو جاتے ہیں لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ زنگی کے سفر کی منزل کا تعیون آپ نے ابھی تک نہیں کیا یاد رکھئے رہبر یا رہنما پلاش کرنے سے زیادہ اہم یہ ہے کہ پہلے آپ کو یہ پتہ ہو کہ آپ نے بننا کیا ہے اور جانا کہاں ہے راستہ بتانے والا اس کی مدد کر سکتا ہے جو کسی خاص منزل یا ٹارگٹ پر پہنچنا چاہ رہا ہو نمبر دو اپنی شخصیت کے کمزور اور تقور پہلوں کی فیرست بنائیں جس کو اپنی خامی کی خبر نہیں ہوتی وہ اپنی اصلاح کبھی نہیں کر سکتا تھوڑا سا غور کرنے سے اپنی خامیوں کی تصویر سامنے آ جاتی ہیں ممکن ہے آپ کو پتہ چلے کہ آپ میں اعتماد کی کمی ہے آپ کو اچھی بات چیت کرنی نہیں آتی آپ کا اخلاق اچھا نہیں ہے یا آپ کو غصہ جلدی آتا ہے یا آپ پلیننگ نہیں کرنا چاہتے جب آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کی خامیاں کیا ہیں تو ان خوبیوں کو دور کرنے کے لیے کسی بہتر استاد کی مدد لیں اس کے بعد اپنی خوبیوں کو استعمال میں لانا شروع کریں انہیں مزید نکھاریں انہیں کام میں لائیں ان لوگوں کی مدد لیں جو انہیں خوبیوں میں کام لا رہے ہیں ہم اپنی کتنی خوبیوں اور صلاحیتوں کو کام میں نہیں لاتے ان سے نہ ہمیں فائدہ ہوتا ہے نہ دوسروں کو نمبر تین ان لوگوں کی لسٹ بنائیں جو آپ سے پہلے آپ کے شعبے میں کامجابی حاصل کر چکے ہیں ممکن ہے کہ ان میں سے کوئی دنیا میں موجود نہ ہو لیکن ان کی بائیو گرافی زنگی کے کارناموں کی کہانی موجود ہو اس کو پڑھیں یاد رکھیں اگر کوئی اور کامیاب ہو سکتا ہے تو آپ بھی کامیاب ہو سکتے ہیں کامیاب لوگوں کی لسٹ میں جو لوگ اس دنیا میں موجود ہیں ان سے رابطہ کریں آج ابلاغ بہت آسان ہے آپ اپنا پیغام موبائل فون ایس ایم ایس اور ای میل کے ذریعے پہنچا سکتے ہیں اس سارے عمل میں ایک بات نہ بھولیے گا کہ ممکن ہے ان سب کامیاب لوگوں میں کچھ لوگ اچھے دوست نہ ہوں اچھے استاد نہ ہوں کیونکہ بات سمجھانا اور سکھانا ہر کسی کو نہیں آتا ہمیں جس شعبے میں رہنمائی چاہیے ہوتی ہے اس کے لیے ایک بہتر استاد کافی ہوتا ہے نمبر چار آپ جس سے متاثر ہیں اور اس سے رہنمائی لینا چاہتے ہیں اس سے بقاعدہ طور پر ملیں اور اس کے سامنے اپنی بات کا اظہار کریں کہ آپ اس کی شاگردی میں آنا چاہتے ہیں شرمائی مات کیونکہ اپنی زندگی سوارنے کے لیے سیکھنا کوئی بری بات نہیں جب آپ کسی کو رہنمائی مال لیں تو دل سے اس کا احترام کریں ہمیشہ شکر گزار رہیں ہو سکے تو اس کے کسی کام یا ٹاسک میں شامل ہو جائیں اس کے مشن کا قصہ بن جائیں اس طرح آپ زیادہ سیکھ سکتے ہیں استاد یا رہبر کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں یاد رکھیں انسان دوسروں کی نصیحتوں سے کم اور کردار سے زیادہ متاثر ہوتا ہے اس لیے ایک اچھا استاد رول مادل ہوتا ہے اور وہ خود مثال بن جاتا ہے انسان کتاب سے زیادہ کسی عالم کی صورت سے سیکھتا ہے اچھا استاد شاگرد کے اندر چھپے ٹیلنٹ کو بہر نکال لیتا ہے وہ خود شناسی کامل کو تیز کر دیتا ہے اور جو خود کو جان جاتا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا نمبر پانچ اگر آپ کو بہتر استاد نہ ملے تو اپنی ناکامیوں سے حاصل ہونے والے سبب کو اپنا مرشد مالنے ہم تجربات سے بہت کچھ سیکھتے ہیں بعض اوقات ناکامیاں کامشابیوں سے زیادہ فائدہ مند ہوتی ہیں کیونکہ وہ ہمیں بہت کچھ سکھا دیتی ہیں جو کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوتا غلطی کرنا فطری عمل ہے کیونکہ فطرت غلطیوں کے ذریعے سے سبق دیتی ہے اس لئے ناکامیوں اور غلطیوں سے کبھی نہ گھبریں جو تکلیف آپ کو اٹھانا پڑی ہے وہ درہت کے وہ قیمت تھی جو آپ نے اس قیمتی سبق کو حاصل کرنے کے لئے ادا کی اس لئے کہتے ہیں تجربہ بزات خود بہت بڑا استاد ہے یاد رکھیں جو وقت ہم گزار رہے ہیں اس کا دوسرا نام زندگی ہے اس کو ضائع ہونے سے بچا لیں استاد اور رہبر اور مرشد اور رہنما آپ کے وقت کو ضائع ہونے سے بچا لیتا ہے اور اس راستے سے پہلے ہی غزر چکا ہوتا ہے جہاں سے آپ غزرنا چاہتے ہیں وہ اس راستے کی دشواریوں کو اچھی طرح انچانتا ہے اس لئے آپ کی انگلی پکڑ کر مشکل راستوں سے غزر دیتا ہے استاد کھرا ہو تو کھوٹے سکھے بھی چڑھا لیتا ہے آج ہم سب دوست جو اپنے اپنے شعبے میں کامجاب ہو چکے ہیں کٹے ہو کر یاد کرتے ہیں کہ ہم کتنے نالائک تھے کتنے نااہل تھے صرف استاد کی محبت اور شفقت نے ہماری زندگیوں کو سمت دے دی میرے استاد واصف علی واصف فرمایا کرتے تھے کہ استاد اگر اہل ہے اور مخلص بھی ہے تو وہ ولی ہے آپ پہلے خود مخلص ہوں اور پھر کسی مخلص کی تلاش شروع کریں نالائک ہونا کوئی مسئلہ نہیں نا اہل اور گمراہ ہونا کوئی بڑی بات نہیں پشرتے کہ آپ سچے اور مخلص ہوں کیونکہ اللہ کریم سچے اور پلوس والے شخص کو انام سے ضرور نوازتا ہے اور یہ انام ایک اچھے استاد اور مرشد کی شکل میں ہوتا ہے اپنی آج کی حالت دیکھیں یقیناً اس میں بہتری کی منجائش موجود ہے حدیث پاک میں ہے کہ مومن کا آج کا دن گزرے ہوئے کل سے بہتر ہوتا ہے آج آپ کی جو بھی حالت ہے اپنے آئندہ کل کو بدلنے کے لیے اپنے آج کی حالت کو بدلیں اپنے کل کے حالات کو بدلنے کے لیے آج کی خیالات بدلیں بہتر خیالات کا دوسرا نام ہدایت ہے جس طرح رزق کا دانہ پانی نصیب میں لکھا ہوتا ہے اسی طرح ہدایت کا دانہ پانی بھی نصیب میں لکھا ہوتا ہے یا یہ خود آپ تک آ جاتا ہے یا تھوڑی سی کوشش سے اسے تلاش کرنا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کسی قوم پر مہربان ہوتا ہے تو اسے اچھے لیڈرز اور رہنما اتا کرتا ہے اور جب کسی فرد پر مہربان ہوتا ہے تو اسے اچھا استاد اتا کرتا ہے آپ جب دعائیں کریں تو یہ دعا بھی دیا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اچھے استاد اتا فرمائے ہر شعبے کے اچھے لوگ قیمتی ہوتے ہیں آپ اپنی زندگی کے ہر شعبے کے لیے استاد ڈھونڈیں اپنی شخصیت کو بہتری کے لیے اپنے کربار کو بڑھانے کے لیے اپنی تعلیم اور فیلڈ کے لیے روح اور روحانیت کے لیے اپنے تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے اپنی صلاحیتوں کو بہتر بنانے کے لیے اور اپنی عظمت دریافت کرنے کے لیے کبھی نہ بھولیے گا جس طرح آپ کئی برسوں سے ایک اچھے استاد کا انتظار کر رہے ہیں اسی طرح کئی برسوں سے ایک اچھا استاد بھی آپ کا انتظار کر رہا ہے ناظرین نیکس ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ نحق بانے